صبح صبح سنچن مجھے نیند سے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا یار گائز اس نے مجھے بولے کہ بہت زیادہ ضروری کام ہے جلدی سے گھر کے باہر آ جاؤ ابھی پتہ نہیں یار گائز یہ کام کونسا ہونے والا ہے جلدی سے باہر جا کے چیک کر لیتے ہیں اور یہ تو میری ریڈ والی گاڑی ہے ساتھ میں سنچن بھی کھڑاو ہے اور جاپ تو کیا کر رہا ہے میں تو گاڑی کے اوپر کھڑاو ہوں ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے جو بھی کرنے جلدی کرنے ہم جلدی تو ہم لوگ کر لیں گے لیکن سنچن بتا تو صحیح کہ پلان کونسا ہے سنچن کیا بتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں پلان بہت زیادہ اوپی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی فیوریٹ چیز کونسی یار میری فیوریٹ چیزیں کافی زیادہ ہیں چاپ لیکن تم لوگ مجھے یہ بتاؤ نہ کہ تم لوگوں نے صبح صبح نیند سے کیوں اٹھا ہے کیونکہ حمید بھی آج ہم لوگوں نے ایسی گاڑی دیکھی ہے جو کہ لاس انٹوس میں کبھی بھی ہم لوگوں نے پہلے تو دیکھی نہیں ہے تو پھر اس کا م بزنس میں نے اپنے لیے گاڑی پرچیز کی ہوگی تو اس میں دکت کیا ہے لیکن یا حمید ہے وہ گاڑی لاس انٹوس کی طرح نہیں لاس انٹوس کی نہیں ہے تو پھر لاس انٹوس کے باہر سے امپورٹ کرائی ہوگی اس نے یہ سب تو آپ اس لیے بول لیو نا کیونکہ ابھی تک اپنے گاڑی کو دیکھا نہیں ہے ایک دفعہ جلدی سے ہم لوگ کے ساتھ چلو یار اچھا چلو ٹھیک ہے آج سنچن بیٹ گاڑی کے اندر میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایسی کونسی چیز تم لوگوں نے دیک لیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اپنی لائف میں بہت ساری گاڑیاں دیکھی لیکن ایسی گاڑی کبھی نہیں دیکھی یار دیکھ لیتا ہوں میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ ایسی کونسی گاڑی تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے لیکن شاید تم لوگ کو پتہ نہیں کہ میری یہ والی گاڑی بھی کافی زیادہ ریر ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کی یہ والی گاڑی ریر ہے لیکن وہ گاڑی جب آپ ایک دفعہ دیکھو گے نا اس کے بعد آپ پاگل ہو جاؤ گے یار اچھا چلو ٹھیک ہے ہے تم لوگ امیجن کرو کہ ہم لوگوں نے گاڑی کو دیکھ لیا تو پھر آگے کا پلان کونسا ہے اگر ایک دفعہ ہم لوگ کو گاڑی پسند آگے تو پھر ہم لوگ اس کو پرچیز کر لیں گے پرچیز کیسے کرنے کی میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ والی گاڑی چوری کر لیں گے سنچین ابھی اگر کسی بندے نے وہ گاڑی امپورٹ کروائی ہے تو تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا بندہ ہوگا کیا بندے کا تو ہم لوگ کو نہیں پتا لیکن ہم لو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اگر گاڑی ایکسپینسیو ہے تو پھر اس کا آنر بھی تو کافی زیادہ خطناک ہوگا نا خطناک ہوگا تو کیا وہاں آپ کونسا کم خطناک ہو یار ہاں وہ تو ٹھیک ہے ویسے یار گائز یہ چاپ کافی زیادہ سمارٹ ہے ابھی دھیرے دھیرے یہ میری تعریف کرے گا اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے بولے گا کہ گاڑی ہم لوگوں نے چوری کرنی ہے گاڑی تو ہم لوگوں نے چوری کرنی ہے یا پھر پرچیز کرنی ہے ایک دف اپشن ہے پہلے ہم لوگ ایک دفعہ گاڑی کو دیکھ تو لیں اس کے بعد ڈیسائٹ کر لیں گے کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ویسے میں تم لوگ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ آج میرا کوئی بھی گاڑی چورانے کا من نہیں ہے ہاں اگر تم لوگ بولتے ہو کہ کہیں پر پیکنک پر جائیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پیکنک کتنی زیادہ اچھی لگتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے اس لیے تو میں بول رہا ہوں کہ آج میں تم لوگ کو پیکنک پر لے کر جاتا ہوں لیکن شا جن تو کیا بولتا ہے پیکنک پر جانا یا پھر گاڑی کو دیکھنا ہے ایسی کونسی گاڑی دیکھ لیا ہے سنچن کو پیکنک کافی زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن آج یہ بول رہا ہے کہ پیکنک پر بعد میں جائیں گے پہلے گاڑی دیکھیں گے اس کا مطلب تو یہ ہوانا کہ بھائی صاحب گاڑی جو بھی ایک کافی زیادہ بڑیا ہونے والی ہے جلدی سے میں بھی جا کے چک کرتا ہوں کہ ایسا کونسا لاؤس سنٹوز کا بیزنسمن ہے جانا کی طرح ہے ہم لوگ اور موسٹ لوکیشن پر پہنچ گئے بس یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا دو یار یہاں سے بلکل سٹریٹ جاؤں گا تو وہ سامنے چرچ آ جائے گا چرچ کے پاس یہاں چرچ سے اوپر جانا ہے یار ٹھیک ہے چرچ سے اوپر بھی ہم لوگ چلے جائیں گے اور موسم بھی مجھے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور اگر بارش ہو گینا تو پھر اس کے بعد بھائی صاحب میں تو پیکنک پہ اکیلہ جانے والا ہوں آپ کو پتہ نہیں کیوں پیکنک کی پڑی کرو یار ٹھیک ہے گاڑی کو یہاں پہ پاک کر لیتا ہوں ابھی تم لوگ ڈیسائیڈ کرو کہ ہم لوگ نے جانا کدھر ہے آپ کو یاد ہے لاؤس سینٹوز کے ماؤنٹین کے اوپر ایک بہت زیادہ بڑا گھر آتا یار اچھا تو تم لوگ اس والے گھر کی بات کر رہے ہو پہلے بتاؤ نا مجھے شارٹ کٹ پتا ہے میں تم لوگ کو سیدھا اس والے گھر پہ لے کے جا رہا ہوں اور تم لوگ کو پتہ کہ وہ گھر کس کا ہے ہم لوگ کو نہیں پتا ہم لوگ کو بس گاڑی کا پتہ لیکن گاڑی تم لوگوں نے گھر کے اندر دیکھی کیسے تم لوگ گھر کے اندر گئے کیوں ہم لوگ گھر کے اندر نہیں کہ وہ والی گاڑی فیول سٹیشن کے اندر آئی بھی تھی اس کے بعد جیسے اس بندے نے گاڑی کے اندر فیول بھروایا ہم لوگوں نے اس کی گاڑی کو فالو کیا اور پھر جب ہم لوگ نے اس کی گاڑی کو فالو کیا تو ہم لوگ کو پتہ چلا کہ اس کا گھر کدر ہے اچھا تو بھائی صاحب پوری کی پوری پلاننگ تم لوگوں نے کر کے رکھی ہے بندوں کو تم لوگ فالو کر ر ہو اور پھر اس کے بعد ان کے گھر کے ایڈرس نکلوا کے مجھے صبح صبح نیند سے اٹھا کے بول لو کہ ہم لوگوں نے گاڑی چورانی ہے گاڑی چورانی ہے یا پھر پرچیس کرنی ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے نام لوگ یار ٹھیک ہے اب ہم لوگ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے وہ جو اوپر گھر ہے اس کی بات کر رہے ہو نا ارے ہم لوگ نے اسی گھر پہ جانا ہے اور یہ جو گھر ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی ملٹری والے کا گھر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی نارمل بندے کا گھر ہو گا یار نارمل بندے کا گھر وہ بھی اتنا زیادہ بڑا لگتا ہے کہ تم لوگ پاگل واگل ہو گئے ہو ایک دفعہ میں تم لوگ کو گھر کی انٹرنس دکھاتا ہوں نا اس کے بعد تم لوگ مجھے بتانا کہ یہ گھر کس کا ہے گھر جس کا بھی ہے لیکن گاڑی ہم لوگ کیوں ہونی چاہیے یار ٹھیک ہے گاڑی دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ پورا کا پورا فارم اس بندے کا ہے اور وہ جو ایرو پلین تم لوگ دیکھ رہے ہو نا کہ کب سے یہاں پہ فلائگ کر رہا ہے وہ بھی اسی بندے کا ہے تو کیا واہ اس بندے کا ہے تو ہم لوگ کو تو بس اس کی گاڑی چاہیے ایرو پلین تھوڑی چاہیے ہم لوگ کو یار ٹھیک ہے گاڑی بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ آلموسٹ لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ تو سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں دیرے دیرے ہم لوگ آگے چاہیں گے میں تو بہتوں کہ چپ چپ گاڑی کو ریورس کرو یار کیوں کیا واہ چاہو مجھے سامنے کی طرف سیکیورٹی گارڈز دکھنے دیرے ہیں سیکیورٹی گارڈز نہیں ہیں اور سیکیورٹی گارڈز ہے تو کیا واہ دیکھنے لاکہ میرے پاس کتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے گاڑی تو آپ کے پاس بہت زیادہ اوپی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی مافیا کا گھر ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن ابھی تم لوگ ایک منٹ گاڑی کے اندر ہی بیٹھو میں جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں ہاں بھائی گھر کے اندر جانا ہے گھر کے اندر جانے کی پرمیشن تو تجھے ملے گی نہیں لیکن اگر زمین کے اندر جانا ہے تو پھر بتا دے مجھے میں کر دیتا ہوں تیرا کام ارے یا حمیتی زمین کے اندر ہم لوگ کسی جائیں گے سنچن مار کے ہم لوگ کو زمین کے اندر ڈالنے کی بات کر رہی ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا نا کہ یہ لوگ بہت خطنا کے یار ایک منٹ روک چاپ گاڑی کدھر ہے گاڑی تو اسی والے گھر کے اندر دیکھی تھی لیکن ابھی دکھائی نہیں دیر یار دیکھو میری بات سنو ہم لوگ یہاں پر لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے صرف اور صرف یہ والا گھر دیکھنا ہے میں نے یہاں سے باہر سے گھر حمدہ دیکھو اور نکل یہاں سے اچھا ٹھیک ہے وہ گھر کے اندر ایک گاڑی بھی ہے وہ گاڑی دیکھنا چاہتا ہوں میں گاڑی واڑی نہیں دیکھنی نکل یہاں سے یعنی کہ پولیس چیف ارے نہیں نہیں پولیس چیف نہیں پریزن چیف اچھا پریزن چیف کا یہ گھر ہے اور یہ پریزن چیف ہے کدھر وہ تو اپنے پریزن کے اندر ہوگا نا ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگیں کام کرتے نا کہ چپ چپ اس کی گاڑی کو دیکھ کے نکلتے ہیں یہاں سے میں نے بولا اگر اندر گیا تو گولی مار دوں گا تجھے بیٹ سنچن جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹ میں تم لوگ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ ہم لوگ پکنک پہ جائیں گے لیکن ہمیں پہ ہم لوگ نے گاڑی دیکھنی ہے دیکھیں گے دیکھیں گے سنچن یہ تو بس میں اس کے سامنے بول رہا تھا تاکہ اس کو ہم لوگ کے اوپر شک نہ ہو لیکن گاڑی دیکھنے کیلئے آئے ہیں تو گاڑی دیکھیں بغیر تو ہم لوگ نہیں جانے والے ہیں تو پھر یہ بتاؤ نہ کہ پلان کونسا گاڑی دیکھیں گے کیسے ہم لوگ گاڑی دیکھنے کا پلان ہے میرے پاس یہ والا گھر میں نے پہلے بھی دیکھ کر رکھا ہے جوپ یہ کافی زیادہ بڑا گھر ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کی بیک سائیڈ سے بھی ایک انٹرنس آتی ہے جلدی سے وہاں سے جاتے ہیں ہم لوگ میں تو بولتا ہوں کہ چپ چپ ابھی گھر چلتے ہیں ابھی دیرے دیرے مجھے بھی ڈر لگ رہے ہیں میں نے تم لوگ کو پہلے بولا تھا نا کہ گھر چلتے ہیں لیکن تم لوگ نے بولا کہ نئے ہم لوگوں نے گاڑی دیکھنی ہے اور ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے گاڑی دیکھیں بغیر تو ہم لوگ نہیں جائیں گے لیکن ہم لوگ نے صرف گاڑی کو دیکھنا نہیں ہے بھلکہ ہم لوگ کو وہ والی گاڑی چاہیے ہوگی گاڑی تو چاہیے ہوگی سنچن لیکن اس سے پہلے تو ہم لوگ کو گاڑی کو دیکھنا ہوگا نا جلدی سے اپنی گاڑی کو یہاں سے نیچے لے کے جاتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ ان لوگ کی گاڑی ہے کونسی بندے تو ان لوگ کے پاس کام کرنے والے بہت سارے ہیں یہاں پہ بٹ ہم لوگ نے جانا ہے بریچ کے اوپر تو ہم لوگ چوز کریں گے یہ والا ایکزٹ لیٹس گو یار گائز ہم لوگ باہر آ چکے ہیں اور ابھی میں آپ لوگ کو اس کے گھر کے اندر جا کے دکھاتا ہوں اس کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کی گاڑی دیکھے بغیر واپس چلے جائیں گے بات یار گائز یہ اس کی بھول ہونے والی ہے اور ابھی یہاں سے تھوڑا سا سٹریٹ جائیں گے لیٹس گو یار گائز گھر کے باہر ہم لوگ آ چکے ہیں لیکن یہاں پر بھی تو دو سیکیورٹی گارٹ کھڑے یار یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ چاپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے سیکیورٹی والے تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں اور یہاں پر بھی سیکیورٹی والے کھڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم لوگ گاڑی نہیں دیکھ پائیں گے لیکن گاڑی ہی تو دیکھنی ہے ہم لوگوں نے ابھی تو ہم لوگوں نے گاڑی کو چھوڑانے کا پلان بھی نہیں بنایا یار گائز یہاں پر بھی یہ بندہ کھڑا ہوئے ابے کدھر آرہا ہے تو اندر وہ بس میں اپنی گاڑی کو یہاں پر پاک کرنے کے لیے آیا ہوں کس کا گیسٹ ہے تو وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس کا گیسٹ ہوں سنچن آچا اب گاڑی ہم لوگ کی اندر آ چکی ہے ابھی تم لوگوں نے اس طرح ایکٹ کرنا ہے جس طرح وہ جو پریزن چیف ہے نا وہ ہم لوگ کا دوست ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو گاڑی کی اوپر ہی بٹھا رہوں گا یار اور میں اور سنچن جائیں گے اندر لیٹس گو یار گائز گھر کی بیک سائٹ سے ہم لوگ اندر تو آ چکے ہیں ابھی ہم لوگ نے دھونڈنا ہے اس والی گاڑی کو یار گائز وہ گاڑی کدھر ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ اس سائٹ پر ہوگی اور یہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے مگر اتنے سارے لوگ یہاں پر کر کیا رہے ہیں ارے یا ہمیں تہہیے سارے کے سارے لوگ پریزن چیف سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو پھر ہم لوگ کو اندر کیوں نہیں آنے دے رہا تھا یار گائز مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ ہم لوگ کا کام کرے گا ہاں یار گائز مجھے یہ کام کا بندہ لگ رہے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو میرا بیٹا پریزن کے اندر بند ہو گیا اور دو سال سے مجھے ملا نہیں ہے پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا ہے پریزن کے اندر گیا ہے تو پھر پریزن کے اندر یہ ہوگا کیا مطلب کدھر چلا گیا ہے ارے وہ نہیں ہے پریزن کے اندر میں دو سال سے پریزن کے چکر لگا رہا ہوں لیکن میرا بیٹا وہاں پر نہیں ہے تو پھر تمہارا بیٹا ہے کدھر تمہارے بیٹے کو پولیس نے کیا تھا کیا تم نے بلکہ ٹھیک بولا میرے بیٹے کو پولیس نے آریسٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا تھا اس کے سب سے زیادہ بڑے پریزن کے اندر لیکن اب جب بھی میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ میرا بیٹا وہاں پہ نہیں ہے اور اس لیے میں چیف سے ملنے کے لیے دوبارہ آیا ہوں یہاں پہ کافی زیادہ دکھی سٹوری اس کی آرگائز لگتا ہے کہ پریزن والے نے اس کے بیٹے کو مار دیا ہے یا پھر کہیں پہ گم کر دیا ہوگا لیکن ہم لوگ یہاں پہ گاڑی کو ڈھونڈنے کے لیے آیا نا ایک منٹ بھائی صاحب لگتا ہے کہ ان سب کے بیٹے گائب ہوگئے لیکن نہیں یہ اس پر چیف کے گیسٹ ہوں گے اور میں نے گاڑی دیکھنی ہے لیٹس گو جلدی سے آگے چلتے ہیں مگر دور دور تک مجھے گاڑی نہیں دکھ رہی ہے یار گائے سنچن نے تو اسی گھر کا بتایا تھا ہم لوگ کو تو پھر یہاں پہ گاڑی کیوں نہیں دکھائے دی رہی مجھے ارے آخ حمید کا لگتا ہے کہ وہ پریزن چیف اپنی گاڑی کو اپنے ساتھ میں لکھے گیا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے اور ایک منٹ ابھے تو اندر آیا تو آیا کیسے وہ میں نے پیچھے والے سیکیورٹی گاڑ کو بولا تھا ایک منٹ یہ والی گاڑی ہے نا میں بولتا ہوں کہ ابھی اسی وقت نکل جائے یہاں سے اچھا ٹھیک ہے جا ہم لوگ واپس اور ہم لوگ کی گاڑی تو دوسری سائٹ پہ پاک ہوئی ہے ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے ہیں میں نے کیا بولا تجھے کہ نکل یہاں سے واپس ہاں تو نکل رہا ہوں نا گاڑی بیک سائٹ پہ کھڑی ہے کہاں سے جاؤں جاں سے آیا ہے وہیں سے نکل ٹھیک ہے جا رہا ہوں وہیں سے جاؤں گا اور یارگا اس گاڑی تو بہت زیادہ اچھی ہے یہ تو مجھے چاہیے ہوگی یارگا اس کچھ بھی کر کے یہ والی گاڑی مجھے چاہیے ہوگی اور ویسے بھی اس بندے نے میری کافی زیادہ انسلٹ کی ہے یہ تو مجھ سے نہیں بچنے والا ہے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کے نکلتا ہوں اور پلان ہے میرے پاس پورا کا پورا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے آج رات کو یہاں پر آؤں گا اور اس کی گاڑی اس کی آنکھوں کے سامنے سے لے کے جاؤں گا کیا وہ حمید بھائی گاڑی مل گئی کہ ہاں چاپ گاڑی مل گئی اور گاڑی کو دیکھ بھی لیا میں نے لیکن مجھے بھی ایک نظر اس والی گاڑی کو دیکھنا ہے اچھا ٹھیک ہے تجھے بھی دکھا دیتا ہوں ویسے سامنے یہ والے باڈی گارڈز کھڑے ہیں سنچن تو کہاں سے آئے ارے یا حمید بھاگو بھاگو جلدی سے ہم لوگ کو یہاں سے جانا ہوگا ٹھیک ہے سنچن تو دوسری سائٹ سے کیسے آگیا کیونکہ حمید مجھے گاڑی کو دیکھنا تھا اچھا کیا سنچن گاڑی کو دیکھ کے لیکن ابھی بتاؤ کہ آگے کا کونسا پلان ہے ابھی آگے کا پلان جو بناوگی وہ تو آپ ہی بناوگے نا یار پلان تو میں نے چاپ بنا کے رکھا ہے لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے گھر واپس جانا ہوگا کیا بات کرو گھر واپس جائیں گے تو پھر گاڑی کیسے ہے گی ہم لوگ کے پاس یار چاپ گاڑی تو ہم لوگ کے پاس آگی رہے گی بٹ ابھی ہم لوگ نے گھر جانا ہے کیونکہ میرے مائنڈ میں ابھی چل رہا ہے ایک بہت ہی زیادہ خطناک پلان اور اگر ایک دفعہ میرا پلان کام کر گیا نا اس کے بعد تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں بٹ اس سے پہلے ہم لوگ کو جلدی سے اپنے گھر نکلنا ہوگا مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ گاڑی کو لیے بغیر گھر واپس نہیں آئیں گے لیکن آپ ایسے ہم لوگ کو واپس لے کر آگے یار رکو تو صحیح نا پلان بنا کے رکھا ہے میں نے پورا کا پورا اتر سنچن تو بھی جلدی سے گاڑی سے اتر اور چوب تو بھی اندر آجا میرے پاس ایک ماسٹر پلان ہے ٹھیکے تو پھر جلدی سے بتاؤ نہ کہ پلان ہے کونسا یار بتاتا ہوں بتاتا ہوں پلان میرا کافی زیادہ اوپی ہے اور اس پولیس چیف کی گاڑی تو مجھے چاہیے ہوگی بٹ یار گائز یہ پولیس چیف نہیں ہے لیکن یہ ایک پریزن چیف ہے اور اس کے پاس ڈیمنٹ کی مسٹنگ ہے اور وہ بھی ایسی ویسی مسٹنگ نہیں ہے پوری کی پوری اپگریڈ ہوئی ہے ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے بھائی سب گاڑی تو مجھے چاہیے ہوگی لیکن گاڑی کو چورانا اتنا آسان نہیں ہے آر گائز کافی زیادہ سیکیورٹی ہے وہاں پر لیکن ہمیں دے اس انکل کی بیٹے کو بھی ہم لوگ کو ڈھونڈنا ہوگا ہاں سنچن اس انکل کی بیٹے کو بھی میں ڈھونڈ لوں گا بٹ ابھی تم دونوں چپ چاپ یہیں پہ میرا ویٹ کرو میں رات کو گاڑی لے کر آنگا اور اس سے پہلے مجھے سونا ہوگا ایسے کیسے سونا ہوگا مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ گاڑی کو لے کر آئیں گے گاڑی کو لے کر آئیں گے نا چاپ لیکن ابھی تھوڑا سا مجھے ریسٹ کرنا ہے اور ساتھ میں مجھے سوچنا بھی ہے کہ رات کو اٹھ کے میں نے کیا کرنا ہے ہاں یار گائز گاڑی تو مجھے چاہیے ہوگی لیکن یہ کام کافی زیادہ رسکی ہونے والا ہے اور اس لیے سنچن اور چپ تم دونوں بھی سو جاؤ صبح صبح تم لوگوں نے مجھے اٹھا دیا لیکن پرامیس کرو کہ گاڑی ملے گی ہم لوگ کو یار پرامیس ہے پرامیس ہے چپ گاڑی ملے گی ہم لوگ کو لیکن ابھی تھوڑا سا ریسٹ کرنے دے ارے یا خامیت ہے آپ کو جلدی سے اٹھنا ہوگا آپ نے ہم لوگ کے ساتھ پرامیس کیا تھا زیادہ بریوں آپ نے ہم لوگ سے پرامیس کیا تھا کہ آپ ہم لوگ کو گاڑی دلاؤں گے اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ یار گائز ویسے یہ سنچن اور چوب بھی کچھ زیادہ ہی ضد کر رہے ہیں بٹ ابھی کرنا پڑے گا گاڑی چھوڑانا ویسے بھی میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن جو اس گھر کی سیکیورٹی ہے نا وہ کافی زیادہ خطناک ہے اس لیے میں یہ کام اکیلا کروں گا لیکن ہم لوگ آپ کے ساتھ چل کے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے نہیں نہیں اگر تم لوگ میرے ساتھ چلو گے نا تو پھر مجھے تم لوگ کو پروٹیکٹ کرنا پڑ جائے گا اس لیے تم لوگ ایک منٹ یہیں پہ ویٹ کرو میں جلدی سے اپنا ایکویپمنٹ پہن لیتا ہوں لیٹس گو یار گائز میں نے اپنا پورا کا پورا کام کر لیا ہے اپنے مو کو بھی کور کر لیا ہے اور ساتھ میں اندر سے میں نے بلٹ پروف ویسٹ بھی پہن کر رکھی ہے یار گائز اب بھی مزہ آئے گا لیکن سنچن اور چوب تم دونوں یہی پہ ویٹ کرو گے لیکن ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے نہیں نہیں تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں چلے گا تم لوگ کو گاڑی سے مطلب ہے گاڑی میں تم لوگ کے لیے لے کر آ جاؤں گا اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن میرے پیچھے پیچھے آئے گا لیکن میں رکھوں گا نہیں سنچن میں آ رہو نا لیکن ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو مجھے تم لوگ کو بھی پروٹیکٹ کرنا پڑے گا ابھی بس فٹا فٹ سے چلتا ہوں اس والی لوکیشن پر اور پھر دیکھتا ہوں کہ یار گائز کیا ہوتا ہے سیکیوٹی تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور یہ جو بندین ہے یار گائز یہ پریزن چیف ہے ابھی اگر میں نے اس کی گھر کے اوپر گولی چلائی تو پھر اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ پولیس ایک سیکنڈ میں مجھے پکڑ لے گی اس لیے میرے مائنڈ میں ایک اور کافی زیادہ خطناک پلین تو چل رہا ہے لیکن پتہ نہیں میرا پلین کام کرے گا یا پھر نہیں کرنا تو چاہیے یار گائز پورا کا پورا دن میں نے ویٹ کیا ہے اور ویٹ تو نہیں بولیں گے یار گائز سوکے میں نے پورا کا پورا دن گزار دیا لیکن میں ابھی بہت زیادہ فریش فیل کر رہا ہوں یار گائز اس کام ہو جائے کام لوگ کا اور اس لیے جلدی سے چلتے ہیں لوکیشن کے باہر اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ پلین کون سا ہے میرے پاس فائنلی یار گائز لوکیشن پر تو آگے ہوں لیکن گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو آف کرنا پڑے گا ایک منٹ بھائی صاحب ان لوگوں نے لگتا ہے کہ مجھے دیکھ لیے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا پلین میرے پاس یہ نہیں تھا یار گائز پلین میرے پاس ایک بہت زالہ خطناک ہے لیکن اس کے لیے مجھے اپنی گاڑی کو کہیں پہ چھپا کے پاک کرنا ہوگا کیونکہ یہ والی گاڑی مجھے چاہیے ہوگی اور ایک منٹ تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ راستہ بلکل پرفیکٹ ہے اور یہاں سے اوپر والی سائٹ پہ کھڑی بھی ہے وہ والی مستانگ اس والی مستانگ کو اگر میں یہاں سے نکال لوں تو بھی کام ہو جائے گا لیکن یہ سامنے دو سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں اور گاڑی اتنی بھی اچھی نہیں ہے پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کیا کروں کیا کروں اندر تو نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ اگر میں اندر چلا گیا تو پھر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے اور اگر میں نے یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز کو بھیوش کر دیا تو پھر اس کے بعد پولیس مجھے نہیں چھوڑے گی کیا کروں کیا کروں کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا مجھے ایک منٹ یہ آواز آ رہی ہے مجھے ابھی بھائی صاحب لگتا ہے کہ گاڑی نکل رہی ہے ہاں یار گائز یہ گاڑی تو نکل رہی ہے اور مجھے اس کو فالو کرنا ہے پتہ نہیں ابھی کدھر گیا ہوگا بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ میں جا رہا ہے اور ایک منٹ اتنی رات کو یہ جا کدھر ہے مجھے اس کو فالو کرنا ہوگا اس کی گاڑی کی سپیڈ تو کچھ زیادہ ہی تیز یار گائز یہ ڈائمنٹ کی مسٹینگ ہے اور یہ جا بھی کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے رہا ہے اس سے زیادہ اچھا موقع مجھے نہیں ملے گا لٹرلی میں یار گائز جو گاڑی مجھے چاہیے تھی وہ میری نظروں کے سامنے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہونے والی آس پاس مگر یہ جا کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے رہا ہے ساری کی ساری گاڑیوں کو اوور ٹیک کر کے جا رہا ہے لیکن دکت نہیں ہے یار گائز میرے پاس بھی کافی زیادہ بڑیا گاڑی ہے اور ابھی مجھے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو بھی آن کرنا ہوگا دیکھتا ہوں کہ یہ جا کدھر ہے گاڑی تو نو ڈاؤٹ یار گائز اس کو زیادہ خطناک بیست ہے اور یہ مجھے چاہیے ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے گاڑی تو مجھے چاہیے ہوگی لیکن سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھوں بٹ اگر میں نے ڈسٹنس رکھا تو پھر یہ راکٹ بنائے گا اپنی گاڑی کو اور مجھے دکھے گا میں نہیں آنا یار گائز اس کی گاڑی کافی زیادہ تیز ہے میری گاڑی کے اندر بھی ٹربو ہے تو صحیح لیکن جو اس کی والی مست آنگ ہے نا وہ مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ تیز ہونے والی ہے ابھی کچھ بھی ہو جائے گاڑی تو مجھے چاہیے بہت ہواہر گائز یہ کیا اوپی چیزیں اور یہ ٹکریں کیوں مار رہے گاڑی کو مجھے تو یہ پاتھ سمجھ میں نہیں آرہی بھائی صاحب رانگ سائیڈ سے جا رہا ہے اور یہ دوبارہ سے رائٹ سائیڈ کے اندر آ گیا مجھے اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ ڈرائیور کافی زیادہ خطناک ہے لیکن اس کی گاڑی کو صحیح سے دیکھنا چاہتا ہوں تھوڑا ایسا اوور ٹیک کریں گے اور یہ کیا اس نے اپنی گاڑی کو فل موڈی فائی کرا کے رکھا ہے ایک منٹ اوپے رک کیوں گیا نہیں 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 بھائی صاحب گاڑی کو یوٹن مار لیا اس نے ایسا کیسے کر سکتا ہے لگتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں ہاں نہیں یار گائز تب ہی تو اس نے اپنی گاڑی کو ٹرن کیا ہے ابھی تھوڑا سا ڈسٹنس رکھوں گا کیونکہ اگر تو اس نے پولیس کو کال کر لیا نا اس کے بعد دکت ہو جائے گی دھیرے دھیرے اس کو فالو کروں گا زیادہ تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے کے طرف ملٹری بیس ایک منٹ یہ واپس جا رہا ہے کیا اوپے نہیں 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 یہ اپنے گھر واپس جا رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے اس کی گاڑی چاہیے اور اگر یہ ایک دفعہ اپنے گھر واپس چلا گیا تو پھر بھائی صاحب یہ گاڑی لینا ڈریم ہو جائے گا ہم لوگ کو یار گائز مجھے اتنا تو پتہ ہے یہ بندہ بہت زیادہ سمارٹ ہے کیونکہ جیسے ہی میں نے اس کو فالو کیا تھا نا اس نے وہاں سے یوٹن مار لیا اور ابھی یہ بلکل سٹریٹ جا رہا ہے پتہ نہیں اب اپنے گھر جائے گا یہاں پھر کدھر جائے گا اگر تو یہ گیا اپنے گھر اس کے بعد بھائی صاحب گاڑی نہیں ملنے والی ہے سوچ رہا ہوں کہ یہیں پہ اس کو ہیڈ شوٹ مار کے گاڑی اس کی چھوالوں لیکن یہ پریزن چیف ہے اس لیے اگر گاڑی مجھے مل بھی گئی نا تب بھی ہم لوگ کا کام تو نہیں ہونے والا ہے اس لیے میں ویٹ کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ بندہ ایکزیکلی جا کدھر رہا ہے اس کے بعد جہاں پہ بھی یہ جائے گا اور جہاں پہ بھی اپنی گاڑی کو پاک کرے گا نا وہاں سے اس والی گاڑی کو چرا کے نکل جائیں گے یار گائز یہی پلان ہے میرا بٹ ابھی اس کو فالو کرنا ہوگا مجھے کافی زیادہ سمارٹ ہے وہ جو اس نے یوٹن مارا رہا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے ابھی کدھر جائے گا ملٹری بیس سے تو آگے نکل گیا یہ ابھی ایک سیکنڈ مجھے اپنی گاڑی کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور یہ کدھر جا رہا ہے یہ تو لٹرلی میں آر گا اس ماؤنٹین کے اوپر جا رہا ہے اور کتنی تیز چلا رہا ہے گاڑی ماننا پڑے گا یار گائز سینچن آرچ آپ نے گاڑی دیکھی ہے اور کافی زیادہ اوپی گاڑی دیکھی ہے یہ تو مجھے کچھ بھی کر کے چاہیے ہوگی لیٹس گو میں اس کو بلکل صحیح طریقے سے فالو کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی ہم لوگ کو ملنے والی ہے جلدی سے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور ایک منٹ یہ رک کیوں گیا ہے بھائی صاحب یہ گاڑی والا بندہ رک کیسے گیا ایک کام کرتا ہوں کہ اتر کے اس سے بات کرتا ہوں کافی دیڑ سے نوٹس کر رہا ہوں یہ بندہ مجھے فالو کر رہا ہے کب سے ہاں بھائی کیا کر رہا ہے تو اور کیا چاہیے تجھے ایک بات دھیان میں رکھنا مجھے پہچان لے پہلے کہ میں ہوں کون ہاں میں تمہیں تو اچھے سے جانتا ہوں کہ تم سب سے بڑے پریزن کے چیف ہو تو نے بلکہ ٹھیک بولا سب سے بڑے پریزن کا چیف ہوں میں لیکن یہ کیا تو نے ماسکیو پہن کے رکھا ہے ایک بات دھیان میں رکھنا اپنے تیرے جیسے بڑے گنڈوں کو میں نے دیکھا ہے اور مجھے یہ بتا کہ تُو مجھے فالو کیوں کر رہا تھا وہ آپ کی گاڑی مجھے کافی زیادہ بڑیا لگ رہی تھی نا تو میں نے اس لیے آپ کو فالو کیا تھا ویسے یہ گاڑی ہے کونسی دوبارہ اگر میرے پیچھے تُو دکھائی دیا تو پوری کی پوری پولیس فورس تیرے پیچھے لگا دوں گا میں ایک بات یاد رہے میری ایک کال پہ پوری کی پوری پولیس تجھے اریسٹ کرنے کے لیے آ جائے گی ہاں ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے پوری کی پوری پولیس اریسٹ کرنے کے لیے آ جائے گی لیکن گاڑی تمہاری بہت زیادہ بڑی ہے تینکیو تینکیو میری گاڑی کی تعریف کرنے کے لیکن دوبارہ مجھے نظر مت آنا یہ تو بھائی صاحب دھمکی دے کے نکل گیا یار گائز اور لگتا ہے کہ میرا پلان کام نہیں آیا اس کو میں مارنے کو تو مار سکتا تھا بٹھ پھر اس کے بعد میں کدھر جاتا مجھے اس کی گاڑی ایسے چلانی ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے بٹھ ابھی میرا پلان چوپٹ ہوگے رہ گیا یار گائز یہ بندہ تو کچھ زیادہ سمار تھا لیکن اب اس کی گاڑی میرے پاس آئے گی تو آئے گی کیسے ایک اور آئیڈیا ہے میرے پاس اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ والا پلان کام کرے گا بٹھ ایک منٹ یہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو راستہ چھوڑو میرا اپنا مو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے ہم لوگ کے پاس آجا ایک منٹ رکھ جاؤ یار گائز مجھے یہ ماسک اتارنا پڑے گا نہیں تو یہ لوگ مجھے آرسٹ کر لیں گے لیٹس گو یار گائز ماسک میں نے اتار دیا لیکن تم لوگ نے میرا راستہ کیوں رکھا ہے تمہارا راستہ ہم نے کیوں رکھا ہے ابھی پریزن چیف کی کال آئی ہم لوگ کو لیکن پریزن چیف کی گاڑی مجھے اچھی لگ رہی تھی نا اس لیے میں اس کو فالو کر رہا تھا چل چل سیدھا چل پریزن کے اندر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کونسی گاڑی کو فالو کر رہا تھا اور تیری قسمت اچھی ہے کہ ہم لوگ کو چیف نے بولا کہ تجھے چھوٹے والے پولیس ٹیشن لکھے جائیں نہیں تو اگر تو لاز سینٹوز کے بڑے پریزن کے اندر چلا جاتا تو پھر اس کا مطلب پتا ہے کہ کیا ہوتا نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو کبھی بھی ملتا نہیں واپس اچھا ٹھیک ہے لیکن پولیس ٹیشن جانے کی کیا ضرورت ہے چپ چپ بیٹ گاڑی کے اندر ہو چل پولیس ٹیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو پولیس ٹیشن میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا کرتے ہو تم لوگ تم نے مجھے بولا تھا کہ ہم لوگ صرف اسے بات کریں گے یہ پریزن کے اندر کیوں بند کیا ہے تم نے مجھے تو نے صرف اور صرف پریزن چیف کی گاڑی کو فالو کیا ہے اور گاڑی کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں نے تجھے ارسٹ کیا ہے لیکن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صبح ہوگی تو تجھے چھوڑ دیں گے ہم لوگ لیکن میں نے رات کو گھر جانا ہے میری فیملی میرا ویٹ کر رہی ہے تیری فیملی تیرا ویٹ کرے یا پھر جو بھی کرے چپ چپ یہاں پہ بیٹھا رہے اچھا چلو ٹھیک ہے وہ کچھ لے دے کے اگر مجھے جانے کی پرمیشن دے دیتے تم تو ٹھیک ہے اگر تیری گھر میں سے کوئی آکے تیری بیل کراتا ہے تو میں تجھے جانے دے سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ پروپر رولز کو فالو کر رہے ہو ہاں تو تجھے کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ رولز کے بغیر کام کرتے ہیں کیا اور تم لوگوں نے مجھے یہاں پہ ارسٹ کر کے بند اس لیے کیا ہے کیونکہ تم لوگ کو میرے اوپر شک ہو رہا ہے تم نے بالکل ٹھیک بولا ہم لوگ کو شک ہو رہا ہے کہ کہیں تو پریزن چیف کے اوپر اٹیک نہ کر لے اچھا ٹھیک ہے اس لیے ان لوگوں نے میرا یونیفارم بھی چینج نہیں کیا ہے آرگائے صبح تک یہاں پہ ویٹ کرنا ہوگا بٹ تمہیں ایک کام کرو کہ مجھے ایک فون کال کروا سکتے ہو کیا ہاں ویسے کرواتے تو نہیں ہیں لیکن کس کو کال کرنی ہے ٹریور کو کال کرنی ہے دوستیں میرا ٹھیک ہے میں تجھے تیرا موبائل فون دے رہا ہوں صرف اور صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہاں ایک سیکنڈ کے لیے دے تو اتنا کافی رہے گا فائنلی یار گائز موبائل فون آ گیا لیکن ابھی ٹریور کو کال کرتا ہوں یہاں پہ چھپ کے سے مجھے کال کرنا ہوگا ٹریور کو ہاں میٹی رات کو دو بجے کال کر رہے ہو سب کچھ ٹھیک ہے نا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ٹریور میں پولیس ٹیشن کا اندر بند ہو گیا ہوں اور تم جلدی سے آکے میری بیل کرا دو لیکن پیسے نہیں ہے میرے پاس ٹریور کرا دو نا پلیز میں دے دوں گا بعد میں اچھا کون سے پولیس ٹیشن میں ہو یہ جو لاس سینٹوز کا پولیس ٹیشن ہے اس کے اندر ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دس منٹ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے جتنا جلدی ہو سکے پلیز آ جاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے آ رہا ہوں میں ٹھیک ہے تھوڑی دیل میں ٹریور یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد میری بیل ہو جائے گی ابے یہ موبائل فون تو واپس کر دے ہاں یہ لو سر یہ لو موبائل فون پکڑو واپس اور ابھی مجھے یہاں پہ ویٹ کرنا ہوگا ٹریور کے آنے کا لیٹس گو مجھے پتہ ہے کہ ٹریور مجھے بچا لے گا لیکن اس کو گھر سے یہاں پہ آتے آتے دس منٹ تو لگ جائیں گے تب تک یہاں پہ ریسٹ کرتا ہوں چل بے اٹھ جا بیل ہوگی تیری کیا بات کرے ہو ٹریور آ گیا کیا ہاں وہ ٹریور تیرے دوست نے بیل کرا دیا تیری اب تو جا سکتا ہے ٹھیک ہے تھینکیو آفیسر فائنلی آر گائز بیل ہو چکی ہے میری اور ابھی تو اس پریزن چیف کو میں نے چھوڑنے والا ہوں اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پولیس کو کال نہیں کرے گا لیکن پھر بھی اس نے پولیس کو کال کیا ٹریور تم آ گئے کیا ادھنی رات کو ویسے میں کسی کے لیے آتا نہیں ہوں لیکن تم میرے دوستے اس لیے میں آ گیا ہوں مجھے پتہ ہے ٹریور تم بھی تو میرے دوست ہونا ابھی آجو فٹا فٹ سے باہر چلو میرے پاس ایک پلان ہے پلان تو ہے لیکن پلان ہے کونسا چلو تو صحیح میری گاڑی کدھر گئی بے بھائی صاحب میری ریڈ والی گاڑی کدھر گئی یار گائز وہ تو ان لوگ کے پاس ہونی چاہیے یار گائز میری گاڑی ادھر ہی ہے ایک سیکنڈ کے لیے پریشان ہو گیا تھا مجھے لگا کہ میری گاڑی ان لوگوں نے کہیں پہ گائپ کر دی ہے بٹ مجھے میری گاڑی مل گئی ہے اور ابھی مزہ آیا گیا یار گائز چھوڑوں گا نہیں میں ان لوگ کو تمہارے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے ہمیں ٹیک کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ بیٹھو تو صحیح گاڑی میں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں ابھی بتاؤ جلدی بتاؤ کدھر جا رہے ہیں اور یہ پریزن میں کیسے بند ہوگے تم ٹریبر وہ کہنا کہ ابھی ہم لوگ کو جلدی سے جانا ہوگا لیسٹر کے پاس اور پھر اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پلان کونس ہے لیکن لیسٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو تم ٹریبر وہ کہنا کہ میں نے ایک گاڑی دیکھئے کافی زیادہ ایکسپینسف گاڑی ہے اور مجھے دو بلکہ تین چیزیں کافی زیادہ کنفیوز کر رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو پریزن چیف ہے نا یہ بندہ میرے خیال سے کریپٹ ہے کیونکہ یہ جس کو بھی آریسٹ کرتا ہے اس کو یہ گیپ کر دیتا ہے میں نے پتہ لگانا ہے کہ وہ سب کے سب بندے گیپ ہوگے کدھر جا رہے ہیں اس کے بعد دوسری چیز میں نے یہ پتہ لگانی ہے کہ ڈائمنڈ کی مسٹینگ اس کے پاس آئی کہاں سے اور تیسری چیز مجھے یہ پتہ لگانی ہے کہ رات کو پریزن چیف جا کدھر آتھا یہ کیا کر رہے ہو آمیٹی یہ تمہیں کیا مطلب اس سے مطلب ہے نا ٹریور تم ایک منٹ رکو لیسٹر کے پاس جانے دو لیسٹر کے پاس ایک بہت زیادہ اوپی چیز دیکھی ہے میں نے لیسٹر کے گھر کے باہر تو آگئے ہم لوگ آمیٹی لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ لیسٹر جاگ رہا ہوگا ہاں نا لیسٹر جاگ رہا ہوگا لیسٹر ویسے بھی رات کو کام کرتا ہے اور صبح کو سوتا ہے لٹس کو یار لیسٹر مجھے تم سے ایک چھوٹا سا کام ہے آمیٹی میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ میں تمہیں دیکھ لیا تھا نہیں تو میں تمہیں گولی مار دیتا یہ کیا کر رہے ہو لیسٹر یہ رات کو گولی مارنے کی بات کر رہے ہو مجھے ایک چیز چاہیے تم سے اچھا ٹھیک ہے بولو کونسی چیز چاہیے وہ جو یہاں پہ تمہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے نا یہ یہ والی چیز چاہیے مجھے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ آمیٹی یہ میں بہت زیادہ خطرناک مشن کے لیے پریپیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیسٹر میں جس طرح لے کے جاؤں گا بلکل اسی طرح تمہیں لا کے واپس کر دوں گا نہیں نہیں آمیٹی سوری میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا ایسے کیسے نہیں دے سکتے لیسٹر چاہیے ہوگی مجھے نہیں آمیٹی سوری میں نہیں دے سکتا لیسٹر دے دونا نہیں تو میں گولی مار دوں گا تمہیں اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے جاؤ لے جاؤ لیکن مجھے اسی طرح واپس لا کے دے نا جس طرح لے کے جاؤں گے بلکل بھی گبرانے کے دروت نہیں ہے لیسٹر تمہاری گاڑی کو ایک بھی سکریچ نہیں آئے گا اور بدلے میں میں تمہیں دوں گا پورے کے پورے ایک کروڑ اچھا چلو ٹھیک ہے ایک کروڑ دوں گے پھر تو لے جو آمیٹی گاڑی رکھ لو اپنے پاس نہیں نہیں گاڑی بھی واپس کروں گا ساتھ میں ایک کروڑ بھی دوں گا ابھی ٹریور ایک کام کرو کہ یہ گاڑی جلدی اسی لے کے باہر آ جاؤ مجھے تو ویسے لگتا ہے کہ آمیٹی کچھ زیادہ ہی خطناک چیز سوچ رہے ہو تم ہاں وہ تو ہے نا ٹریور کافی زیادہ خطناک پلان ہے میرے پاس لیکن تم فٹا فٹ سے گاڑی کو باہر لے کر آؤ اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پلان ہے کونسا پلان ہے نا ٹریور کافی زیادہ خطناک پلان ہے تم بس دیکھتے جاؤ کہ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو مجھے اس والے بندے کے گھر جانا ہے پتہ نہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی آریسٹ ہو جاؤں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹریور اگر تم آریسٹ ہو گئے تو پھر لیسٹر ہم لوگ کو بچانے کیلئے آ جائے گا کیونکہ لیسٹر کو اپنی یہ والی گاڑی بھی چاہیے بدلے میں ایک کروڑ بھی چاہیے اس لیے ابھی جیسا میں بول لو نا تمہیں بلکل ویسا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ جا کدھر ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں لاس سینٹوس پریزن کے چیف کے گھر کے اندر گھر کے اندر کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ جو پریزن چیف ہے نا اس کی مجھے تین چار باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور ابھی مجھے اس کے گھر جانا ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ڈیمنڈ کی مسٹینگ اس کے پاس آئی کہاں سے ہے لیٹس گو یار جلدی سے چلتے ہیں اس کے گھر اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میرا نیکسٹ پلان کون سا ہے آمی ٹی یہ کدھر لے کر آگیا تو مجھے ٹریور وہ جو پریزن کا چیف تھا نا لاس ٹائم وہ مجھے ادھر ہی ملا تھا اس کا مطلب یہ رہ یہ رہ یہ رہ بھی یہ رہ دکھیا 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 آج اس نے مجھے دیکھ لیا ہے لیکن ابھی نہیں ابھی مجھے اپنی گاڑی کو پیچھے رکھنا ہے کیونکہ اگر تو اس نے مجھے دیکھ لیا نا اس کے بعد دکت ہو جائے گی یار گائی دھیرے دھیرے اس کو فالو کروں گا اور یہ جا رہا ہے اوپر پتہ نہیں کون سے کام کے لیے گیا تھا یہ لیکن جو بھی ہے یار گائی اس کام اس کا ہم لوگ بات میں دیکھیں گے پہلے مجھے اس کو فالو کرنا ہے لیکن آمی ٹی یہ کیا کر رہے ہو یہ دوبارہ پولیس کو کال کر دے گا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ٹریور اس لیے تو میں نے ابھی اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تم جلدی سے گاڑی سے نیچے اترو اور یہ والی آرسی کار بھی نیچے اترو آمی ٹی مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ڈیسیجن نہیں ہے اچھا ڈیسیجن ہے ٹریور بالکل اچھا ڈیسیجن ہے لیکن اس کی گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز ہے میں تو بولتا ہوں کہ چپ چاپ تو ابھیookedی واپس چلتے ہیں واپس نہیں جائیں گے ٹریور اس لیے گاڑی کو فولو کرنے تو دیکھنا ہے کہ یہ جا جتے میں جگہ ہیں ابھی تو یہ والی گاڑی پریزن کے اندر سے نکلی ہے نا ہاں وہ تو میں نے دیکھا ہاٰ ہے کہ پریزن کے اندر سے نکلی ہے لیکن یہ ابھی کل جا رہی ہے اور یہ ٹریور کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے آرگائز مجھے اس لیے گاڑی کو فولو کرنا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی تو یہ مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کدھر ہوں ایک منٹ بھائی صاحب یہ کہیں نکل نہ جائے میری آنکھوں کے سامنے سے اگر تو یہ گائب ہو گیا نا اس کی بات یار گائز بہت زیادہ بڑی دکت ہو جائے گی میرے پاس ایک ہی پلان تھا اور پلان تو میرا کام کر رہا ہے بٹ ایک منٹ یہ ابھی دھیرے دھیرے گاڑی کو سلو کر رہا ہے یہ کدھر جا رہا ہے ٹریور ہاں میٹی ماؤنٹین کے اوپر جا رہا ہے یہ تو تو پھر ہم لوگ بھی جائیں گے ماؤنٹین کے اوپر میں تو بولتا ہوں کہ واپس چلتے ہیں ہم لوگ یہ کدھر لے کے جا رہے ہو آرسی کار کو ٹریور تمہیں کس بات کا ڈر ہے ہم لوگ دیکھو کتنی دور کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کی آرسی کار اس کو فالو کر رہی ہیں نا ہم لوگ بلکل سیف ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھاگ گیا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ٹریور ایک منٹ نیچے یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے میں تو بولتا ہوں کہ نکلتے ہیں ہم لوگ نہیں نہیں ٹریور یہ دیکھو یہ چیف کی گاڑی یہاں پر آگئی ہے اور ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے ٹریور یہاں پر میں تو بولتا ہوں کہ نکلتے ہیں ہم لوگ یہاں سے آمیٹی یہ آرسی کار کو چھوڑ کے نکلتے ہیں آرسی کار کو تو میں یہی پہ پاک کرتا ہوں لیکن تم جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر لیٹس گو یار گائز کام ہو گیا ہم لوگ کا اور لوکیشن بھی مجھے مل گئی ہے ٹریور تم ریڈی ہو نا میں تو ریڈی ہوں آمیٹی لیکن یہ بتانی وہاں پہ کیا کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک منٹ رکھو تو صحیح یہ ماؤنٹین کی بیچ میں اس نے بنا کے کیا رکھا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا نا کہ مجھے اس کے اوپر کافی زیادہ شک ہو رہا ہے اور یہ رہی آر گائز یہ راستہ ہے یہاں سے اوپر جانے کا میں تو بولتا ہوں کہ دوبارہ سوچ لو آمیٹی سوچ لیا ہے سوچ لیا ہے ٹریور ایک ہزار دفعہ سوچ لیا ہے ابھی گاڑی کی لائٹس کو جلدی سے آف کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ رہی آر گائز بلکل میرے سامنے یہ پریزن چیف کھڑا ہے اور یہ تو پورا کا پورا کوئی نہ کوئی سیکرٹ بیس ہے آمیٹی یہ ماؤنٹین کے اندر کیا بنا دیا ان لوگوں نے یہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ ٹریور ماؤنٹین کے اندر کیا بنا دیا ان لوگوں نے ایک منٹ ابھی دیکھو کسی کو بھی ہم لوگ کے اوپر شک نہیں ہوگا اور اس لیے اگر میں ایک گرنیڈ یہاں پہ فینگ دوں نا ٹریور تو مجھے پتہ ہے کہ تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیٹس گو بھائی صاحب گاڑی اس کی بلاسٹ ہو گئی ہے تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا ٹریور یہ جو پریزن چیف تھا نا وہ ایک سیکرٹ لوکیشن کے باہر آیا تھا اور پھر اس کی گاڑی کو کسی نے بلاسٹ کر دیا مجھے تو نہیں پتہ یہ سب کچھ کس نے کیا تمہیں پتہ ہے کیا نہیں مجھے بھی نہیں پتہ ٹھیک ہے تو پھر آ جاؤ جلدی سے اندر جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اس نے کیا بنا کے رکھا ہے مجھے تو دکھنے میں یار گائز یہ ایک بہت زیادہ خطنا کیو لگ رہا ہے آج ٹریور لیٹس گو یار گائز ایک منٹ یہ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ ہیں آمی ٹی بندوق نکالو جلدی ٹریور میں نے تو بندوق نکال دی ہے اور پورے کے پورے سیکرٹ کیو کی لائٹس بھی آن ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب ابھی مزا آئے گا لیٹس گو ایک منٹ یہ لوگ کافی زیادہ ہیں مجھے جلدی سے ان سب لوگ کو مار رہا ہوگا اور یہاں پہ پریزنرز بھی ہیں مجھے یہ پاس سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ پریزنرز یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آمی ٹی یہ پورا کا پورا ان لوگ کا ٹریپ ہے مارو جلدی سے مارو ان لوگ کو مارو مارو ٹریور جو بھی میرے سامنے آرہا ہے اس کو میں مار رہا ہوں مگر تم کدھر ہو میں دوسری سائٹ پر ہوں تم آگے جا کے دیکھو کہ اور کیا چیز ادھر میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اور وہ جو انکل وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا سارے کے سارے پریزنرز ادھر ہیں اور بتا نہیں یہ بندہ ان سے کیا کام لیتا ہوگا ایک منٹ یہ کون ہے بھائی صاحب کتنی زیادہ خطوناک گن ہے اس کے پاس اور یہ بھی گیا ایک منٹ ایک منٹ میرے پاس ایک پلان ہے اور پلان میرے پاس یہ ہے کہ جلدی سے یہاں پر تھوڑے سے مجھے بلاسٹ کرنے ہوں گے لیٹس گو ایک سٹیکی بام پھینکوں گا یہاں پر اور بس یار گائز ابھی سب کچھ ایک ایک کر کے بلاسٹ ہونے والا ہے اور میرا کام تو ہو گیا لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ لوگ یہاں پر کر کیا رہے ہیں آگے جا کے چیک کرتا ہوں اس کے بات پتا چل جائے گا لیکن ایک منٹ یہاں پر تو آگے بھی بندے ہیں یار گائز یہ لوگ کافی زیادہ ہیں اور مجھے سنبھل کے ان لوگ کو مارنا ہے کیونکہ یہ جو پریزنرز ہیں ہیں آرگائز ان بچاروں کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے یہ پورا کا پورا اس والے بندے کا ٹرائپ تھا آرگائز یہ سب لوگ بچ گئے ہیں اور یہ جو تھیفز تھے نا ان کو تو میں نے مار دیا ابھی ٹائم آگے اندر جانے کا کام تو کافی زیادہ رسکی ہے لیٹس گو بھائی صاحب چیر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ جلدی سے مجھے ان سب لوگ کو ختم کرنا ہے ہے تو یہ لوگ کافی زیادہ ایک منٹ ایک بندہ ادھر ہے اور لگتا ہے کہ بس ایک ادھر بھی ہے اس کے بعد ایک یہ اوپر کھڑا وہ ہے بس یہاں پر تو یہ ہی تھے ہاں یار گائز یہاں پر صرف اور صرف یہ ہی بن دے تھے لیکن یہ لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں مجھا بھائی دڑکز بنا رہے ہوں تم لوگ میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے مجھے معاف کر دو پلیز میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے اچھا تو یہ دڑکز کیوں بنا رہے ہوں تم لوگ یہاں پہ? ہم لوگ تو صرف اسے پریزن کے اندر آریسٹ ہوئے تھے اس کے بعد پریزن چیف ہم لوگ کو یہاں پہ لے کر آگیا اور وہ ہم لوگ سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے اچھا مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ یار گائز یہ پریزن چیف ان لوگ سے illegal کام کروا رہا ہے اچھا واقعی میں نے اس کی گاڑی کو بلاسٹ کر دیا مگر ایک منٹ بھائی صاحب یہاں پہ سرپرائزز کافی زیادہ ہیں یہاں پہ نظر جاتی ہے وہاں پہ ان لوگ کے بندے آ جاتے ہیں بٹ میں ابھی ایک منٹ یہ کدر آگیا مجھے یہاں سے واپس جانا ہے اور اپنے کھوڑے سے دشمنوں کو ادھر بھی ختم کر دیتا ہوں یار گائز باقی یہ سارے پریزنرز ہیں ان لوگ سے دکت نہیں ہے جن کو مارنا تھا ان کو تو میں نے مار دیا ابھی یہاں سے باہر نکلتے ہیں لیٹس گو لیٹس گو پتہ نہیں اس والے پریزن کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہوں گی ایک منٹ یہ راستہ میرے خیال سے باہر نکلنے کا ہے لیکن وہ پیچھے ایک اور دور بھی تھا مجھے اس کو بھی چیک کرنا ہوگا اس کے اندر کیسے جاؤں گا اندر تو آ گیا ہوں اور ابھی یہ کیا چیز ہے یہ میں نے چیک نہیں کیا ایک منٹ ادھر تو کوئی نہیں ہے ادھر صرف اور صرف یہ نارمل بندے ہیں بٹ یار گائز یہ پورا کا پورا مافیا کا ٹریک ہے لیٹرلی میں یار گائز یہ جو پریزن چیف ہے نا یہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہے سارے کے سارے illegal کام کرتا ہے یہاں پہ پیٹھ کے بٹ مجھے ابھی یہاں سے تھوڑا سا آگے جانا ہے اور سامنے ایک اور دروازہ ہے یار گائز پتہ نہیں ابھی اس کی پیچھے کیا چیز ہوگی جلدی سے جا کے چیک کرتے ہیں اور یہ تم سب لوگ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بچانے کے لیے آیا ہوں میں تم لوگ کو یار گائز اب یہ پاگلوں کی طرح مجھے گولی ماریں لیکن مجھے کچھ ہوگا نہیں اور وہ اس لیے کیونکہ میں نے پہن کے رکھی ہے بولر ٹو ویسٹ یار گائز یہ بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا اور کدھر ہے اور کدھر ہے ایک سب یہاں پہ کھڑے میں یہ بھی مر چکے ہیں اور اس کو مروں گا ہیڈ شاٹ یہ بھی گیا یہ ابھی تک زندہ ہے یار گائز پریزنرز کے بیچ میں چھپا ہوا تھا اس لیے مجھے دکھا نہیں اور بس یار گائز یہ سب لوگ مر چکے ہیں ابھی راستے تو یہاں سے بھی اندر نکل رہے ہیں بھائی صاحب اب یہ کیا چیز ہے ایک منٹ اتنا جلدی کیسے آ گیا آ گیا فائنلی یار گائز یہ بھی مر چکا ہے ابھی دیکھتا ہوں کہ اور کون ہے یہاں پہ کتنا بڑا وے رہا اسے ان لوگ کا لٹرلی میں یار گائز یہ تو پولیس کو بتانا پڑے گا مجھے کیونکہ جو ان لوگ کے کام ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ایک بندہ یہاں پہ کھڑا گیا یہ بھی گیا لیٹس کو یار گائز ابھی یہاں سے باہر چلتے ہیں اور ایک راستہ مجھے اور بھی دیکھ رہا تھا وہ کدھر تھا یہ راستہ کدھر جائے گا جلدی سے یہاں پہ جا کے بھی چیک کرتے ہیں اور بھائی صاحب یہ ان لوگ کا جم ہے کیا یہ ان لوگ کا جم ہے اور جم کے اندر یہ لوگ پریزنس کو ٹریننگ دے رہے ہیں کام دیکھو ان لوگ کے کام ان لوگ کے بلکل بھی اچھے نہیں ہیں اور یہ سارے کے سارے پریزنس بچارے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان لوگ کی گلتی نہیں ہے اور اس لئے ان میں سے کسی کے پاس کوئی ویپن بھی نہیں ہے لیکن خیر مجھے ابھی جلدی سے باہر جانا ہے اور دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہیں یہاں پر بھی ایک راستہ ہے جانے کا فٹا فٹ سے اندر چلتا ہوں لیٹس گو ایک منٹ یہاں پہ کافی زیادہ لوگ ہیں لیکن یہ لوگ میرے پر گولی نہیں چلا رہے لگتا ہے کہ ان لوگ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بٹ ابھی ان لوگ کو پتہ چل جائے گا اور ٹائم میرے پاس بہت کم ہے جلدی سے ان سب لوگ کو مارنا ہے لیٹس گو سب لوگ مر چکے ہیں گولیاں مجھے پر کون مار رہا ہے ایک و pendulum ادھر کھڑا گا ہے لیٹس کو جلدی سے اپ مارتے ہیں اور یہ بھی گیا فائنالی ہے جنوب اور ابھی تک زندہ ہے گولیاں مار رہا ہے لیٹس گو یہ بھی گیا پیچھے دو گاڑیاں بھی کھڑی ہیں دماغ کیا گولڈ کیا ہے مگر یہ لوگ یو ایس ایئر فورس ایئر فورس کی ایرو پین کو یہ لوگ یہاں پہ موڈیفائی کر رہے ہیں بیٹھ کے بٹ میرا کام ہے گاڑیوں کو دیکھنا جلدی اسے گاڑیوں کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ ہے ڈائیمنڈ کی بینٹلی ہے آرگائز یہ کس طرح کی بینٹلی ہے اتنی ساری بینٹلیز دیکھی ہیں لیکن کبھی بھی اس طرح کی نہیں دیکھی یہ کچھ زیادہ ہی اچھی ہے اس کے بعد یہ وہی مستانگ ہے بٹ یار گائز یہ گولڈ میں ہے جلدی سے دونوں کی دونوں گاڑیوں کو باہر لے کے چلتا ہوں آجو ٹریور تم بھی آ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی آ رہا ہوں آمیٹی گاڑی ہے کے اندر گولڈ کی مستانگ کھڑی ہے نکالو جلدی سے اس کو باہر نکالو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ گاڑیاں ایکزیکٹلی ہیں کونسی یہاں پہ اندھیری میں صحیح سے دیکھ نہیں رہا ہے مجھے لگاتا کہ آمیٹی ہم لوگ زندہ بچ کے باہر نہیں نکلیں گے لیکن ٹریور وہ کیا ہے نہ کہ اپنا بھی کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور پلان بنا کے ہم لوگ گئے تھے اندر یار گائز یہ ڈائمنڈ کی بینٹلی مل گئی ہے مجھے دیکھنے میں تو بہت زیادہ اچھی ہے لیکن ابھی کونسی چوز کروں یہ ڈائمنڈ کی بینٹلی اچھی ہے یا پھر وہ گولڈ کی مستانگ اچھی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتا دینا اگر آپ لوگ کو یہ والی ڈائمنڈ کی بینٹلی اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے 1 اوپی لگ دینا اور اگر آپ لوگ کو یہ والی گولڈ کی مستانگ اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے 2 اوپی لگ دینا بٹ ابھی جلدی سے اس کو بھی چیک کر لیتا ہوں ٹریور تمہیں کیا چاہیے ہاں میٹے جو بھی دے تو ویسے بھی پلان تو تمہارا ہی تھا ہاں پلان تو میرا تھا لیکن کونسی گاڑی چوز کروں یہ ڈائمنڈ اچھی ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ رکھ لوں اپنے پاس کیونکہ ایک تو اس کا انٹیریئر بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ جو فورڈ کا گھوڑا بنا ہوتا ہے بیچ میں یہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اوپر سے اس کا بونٹ دیکھو گاڑی یہ نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والی گاڑی اپنے پاس رکھ لوں اس کے ٹائرز بھی کچھ زیادہ ہی لگ جری ہیں اور گولڈ کے ہیں ڈائمنڈ والی گاڑی کے ڈائمنڈ کے ٹائرز تھے اور گولڈ والی گاڑی کے گولڈ کے ٹائرز ہیں اسی لئے تو مجھے یہ مستانگ اتنی اچھی لگتی ہے یہ لٹرلی میں ایک بیسٹ ہے آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ کے کے بتا دینا کہ آپ لوگ کو کونسی گاڑی اچھی لگی ہے تب تک تو میں یہ والی گاڑی اپنے پاس رکھنے والا ہوں اور اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے ہو بھی لگاؤ تو تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے مل تو کل ایک اور گیمپلے کے اندر ٹیل دن ٹیک کیے رنڈ با بائی